اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو ہوئی دوستو اس گفتگو میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کچھ سوالات کیے تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا آئیے دوستو جانتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا سلام و جواب کے بعد ان دونوں میں گفتگو یوں ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتا اللہ نے جواب دیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی بائیس جنت سے نکالے گئے مطلب اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا اللہ نے جواب دیا اس لیے کہ نہو علیہ السلام کی قوم اسی میں گرک ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا اللہ نے جواب دیا اس لیے کہ خندرت بنجر علاقہ اور جنگل اللہ پاک کی میراس ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ جب تو ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے جواب دیا اس وقت میں یہ کہتا ہوں اے بستی کے رہنے والو تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا جب تو ویران خندرت سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللو نے جواب دیا میں اس وقت کہتا ہوں بنی آدم کے لئے افسوس کا مقام ہے ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذاب سے گافل ہو کر خواب آلود ہیں یعنی گافل کی نیند سوئی ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اے اللو تو دن کو کیوں نہیں نکلتا رات کو کیوں نکلتا ہے اللو نے جواب دیا اس لئے کہ دن کو اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس لئے میں دن کو نہیں نکلتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اچھا تو مجھے بتا کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے اللو نے جواب دیا میں کہتا ہوں اے گفلت کی نیند سونے والو آخرت کے لئے کچھ زدے راہ یعنی نیک اور اچھا راستہ تیار کرلو اور سفر آخرت کے لیے ہما وقت مطلب ہمیشہ تیار ہو پاک ہے نور پیدا کرنے والی ذات اس گفتگو کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم کے لیے اللہ سے زیادہ نصیحت اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں سبحان اللہ دوستو یہ لکھا ہوا ہے حیات الحیوان جلٹو سفا نمبر 651 پر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس انٹرسٹنگ انفرمیشن کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں دوستو ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کر کے اور ہم آپ کی خدمت میں روزانہ دو ویڈیو لے کے آتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و عز اسلام علیکم دعاوں کی گزارش